نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں بی او ایل اور ایل ایو دونوں ہی ٹیموں کے بیچے کھیلے جانے والے دن کے تیسری ٹیٹین مقابلے کو وہیں ٹونیمنٹ کا یہ مقابلہ نمبر گیارہ ہونے والا ہے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دونوں ہی ٹیموں کے کمپیریزن کے ساتھ میں سب سے پہلے دوستو بی او ایل ٹیم کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سینئر ٹیم میں ایکسپیرینس ٹیم ہے یعنی ان کے جو پلیئر ہیں ان کو پرانے کچھ ٹیٹین مقابلے کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے یعنی بات کریں ایل ایو ٹیم کے بارے میں تو یہ ٹونیمنٹ میں ایک دم نئی ٹیم سامنے آئی ہے یعنی اس کے جو پلیئر ہیں دوستو ان کو بھی جیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے دوستو دو سے تین ہی پلیئر ان کی ٹیم میں ایسے ہیں جن کو ایکسپریئنس پچھلے کچھ مقابلوں کا رہا ہے لیکن باقی بچے ہوئے پورا اسکوڈ ایک دم نیا اس ٹیم کا رہا ہے تو ایسے میں دوستو ہمارے لیے یہ خاص طور پر ہیڈ ٹو اٹر اسمول لیگوں میں تھوڑا مقابلہ یہ رسکی رہنے والا ہے تو اس لیے یہ مقابلہ صرف اور صرف گرانڈ لیگ کا رہنے والا ہے لیکن دوستو پھر بھی ہم بی او ایل ٹیم کے فیور میں اپنی ٹیم تیار کرنے والے ہیں اور جدی بات کرے دونوں ہی ٹیموں کے پچھلے مقابلوں کے بارے میں تو بی او ایل نے پچھلے مقابل میں شاندار ایک سو چوبیس رن بنائے ہیں اور سولہ رنوں سے اس مقابلے کو جیتا ہے وہیں جدی ایل ایو کی بات کرے تو پہلے انہوں نے بولنگ کی اور وہاں پر سامنے والی ٹیم کے ایک سو اڑتالیس رن بنوائے تھے اور خود کی ٹیم دوستو بانوے رن پر اول آؤٹ ہو گئی تھی یعنی دیکھا جائے تو ایل ایو کی ٹیم کافی کمجور نظر آئی وہیں بی او ایل دوستو توڑا ایبریج ٹیم دیکھی ہے اس کا مطلب آج کے مقابلے میں ایک بار پھر بی او ایل ٹیم کا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے اور دوستو اسی کے ٹیم کے آدھار پر ہم اپنی ٹیم تیار کرنے والے ہیں تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اپن وینیو کے اوپر دوستو اول ریشٹگ نانو میں یہ مقابلہ کھیلے جانا ہے کیونکہ ٹونیمنٹ میں ابھی تک سارے ہی مقابلے اسی گراؤن پر کھیلے گائے ہیں دوستو بیلنس بیگٹ آپ کو ایک بار فٹ دیکھنے والا ہے کیونکہ یہ بیگٹ ایک آرٹی فیشل بیگٹ ہوتا ہے یعنی دوستو میٹ کے اوپر یہ سارے ہی ٹونیمنٹ کروائے جاتے ہیں اس کا مطلب بیٹنگ فرینڈلی یہ بیگٹ رہتا ہے لیکن آج کا مقابلہ ہم ٹوس کے آدھار پر اپنی ٹیم تیار کرنے والے ہیں کیونکہ دوستو ٹوس کے آدھار پر ہمیں معلوم چلے گا کی بی او ایل پہلے بللے باجی کر رہا ہے یا پہلے گیند باجی کر رہا ہے اور اس کے آدھار پر ہم اپنی ٹیم تیار کر کر چلنے والے ہیں دونوں ہی ٹیموں میں ہیڈ ٹو ایڈ مقابلے نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ایل یو کی ٹیم اسی ٹونیمنٹ کے ساتھ اپنا ڈیبیو کر رہی ہے پچھلے مقابلے کی بات کری تھی ہم نے بی او ایل ٹیم نے ایک سو چوبیس رن بنائے تھے چھے وکٹ کے نقصان پر اور سولہ رن سے اس مقابلے کو جیتے تھے وہیں ایل یو کی ٹیم دوستو باون رن ہی بنا پائی تھی اور چھانوے رنوں سے ایک بڑی ہار اس ٹیم کو ملی تھی اب بات کر رہے دونوں ہی ٹیموں کے بیٹنگ اوٹر کے ساتھ ساتھ پلیئر اسٹیٹس کے بارے میں تو اس کے پہلے دوستو یہ دی آپ نے ابھی تک ہمارا ٹیلی گرام چینل جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلی گرام چینل کو آپ جرور جوئن کر لیجئے گا کیونکہ فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم ہم یہی پر آپ کے لیے پروائیڈ کراتے ہیں اور کوئی نیا پلیئر ٹیم میں شامل ہوتا ہے پلیئنگ لیون میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہم ٹیلی گرام چینل پر ہی آپ کے شارع شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر پہلی بار وزٹ ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا کیونکہ دوستو ہمارا فوکس سب سے در ٹی ٹین کرکٹ پر ہی رہتا ہے اب دوستو بیڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھئے گا یہ بیڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہنے والی ہے اور دوستو بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک عبر شے کریے گا آپ کے ایک لائک شے ہمارا موٹی ویسن بڑھتا ہے اور محنت کرنے کا دوستو ہمارا من کرتا ہے سب سے پہلے اب بات کریں بی او ایل ٹیم کی پلینگ لیون کے ساتھ دوستو بیٹنگ اوڈر کی تو عمر گجر اور دوستو ملک سرفراز دونوں ہی بلیواج اپنی ٹیم کیلئے اوپن کرنے والے ہیں عمر گجر کو سات میچوں کا ایکسپریئنس ہے ایک سو پچپرنن انہوں نے بنایا ہے ترے سٹ ان کا ہائی ایشٹ ہے اور انچالیس کے ایوریس سے انہوں نے یہ رن کیا ہے مطلب دوستو لگ بگ ہر مقابلے میں یہ آپ کو اسکور کر کر دینے والے ہیں اور سب سے اچھی بات دوستو یہ بولر آپ کو دو آور کمپلیٹ بھی کر کر دینے والا ہے پچھلے مقابلے میں بھی دو بگٹ اپنے ٹیم کیلئے نکالے ہیں اور سات میچوں میں اس کے پہلے بارہ آور فک چکے ہیں پانچ بگٹ اپنے ٹیم کیلئے نکال کر دینے ہیں یعنی دیکھا جائے ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر یہ پلیئر ہے پچھلے مقابلے میں شاندار پچاس رنوں کی پاری بھی کھیلی ہے اس لیے یہ پلیئر ہمارے لیگ کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کام ہے آج ہیڈ ٹو ایڈ رسمور لیگوں میں دیکھنے والا ہے اب بات کریں ملک سرفراس کے بارے میں تو چودہ میچوں میں دو سو چونتر رن یہ بنا چکے ہیں اٹھائیس کے ایبریج سے انہوں نے یہ رن کیے ہیں اور ایٹ ٹی ٹو ان کا ہائیشٹ اسکور رہا ہے یعنی دیکھا جائے ٹیٹین کرکٹ میں اٹھائیس کا ایبریج کافی شاندار مانا جاتا ہے دوستو اس سے انداز یہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ آپ کو ہر مقابلے میں اسکور کر کر دینے والے ہیں پچھلے مقابلے میں حالا کی ساتھ ہی رنینوں نے بنائے ہیں لیکن آنے والے میچوں میں یہ آپ کو اسکور کر کر ضرور دیں گے تو دوستو اس پلیئر کو آپ گرانڈ لیگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن جرور ٹرائے کریں کیونکہ اوپن کر رہے ہیں سامنے ٹیم کمجور ہے تو ایسے میں بڑے اسکور کی امید ان سے ہم لگا سکتے ہیں باقی ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں تو آپ ان کو لے کر چلنے والے ہیں ہم نیچے کے نمبر تین اور نمبر چار بلے باج کے بارے ہم بات کریں تو راشد محمد اور دوستو تاسین مصطفیٰ دونوں ہی نئے پلیئر ہیں زیادہ ایکسپیرینس ان کو بلکل بھی نہیں ہے دومیسٹے کرکٹ دوستو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کھیلے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں راشد محمد نے سترہ اور دوستو تاسین مصطفیٰ نے انیس رن بنائے ہیں یعنی دیکھا جائے درین ٹیم کے یہ حصہ رہے تھے تو اس حساب سے آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ٹوپ وڈر پر بلے باجی بھی کر رہے ہیں باقی دوستو آپ بات کریں نمبر پانچ کے بلے باج کے بارے میں تو ہنڈیٹ پرشنٹ آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کریں کیونکہ یہ ایکسپیرینس جو پلیئر ہے چہودہ مقابلوں کا انہیں ایکسپیرینس ہے ایسو ستر رن یہ بنا چکے ہیں اڑتالیس ان کا ہائیشٹ رہا ہے اور ایبریج سترہ کا ہی رہا ہے لیکن دوستو ہم ٹیم میں سرے پر اس لیے بھی لے رہے ہیں کیونکہ چہودہ میچوں میں چھبیس آور یہ فیک چکے ہیں اور ایسے میں بارہ بگٹ اپنے ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور پچھلے مقابلے میں بھی دس رن بنائے تھے اور دو آور فیکنے کے بعد ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکالا تھا یعنی یہ پلیئر بھی ہمارے لیے ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے دوستو ابھی جتنی نولیج ہم نے لیے اس کے حساب سے بائیس کپٹن یہ ہمارے ٹیم کے رہنے والے ہیں اب بات کریں گے حرون چیما کے بارے میں دوستو نئے پلیئر ہیں بلکل بھی ان کے کوئی پرانے اسٹیٹ سے نہیں ہیں تو اس مقابلے میں پچھلے مقابلے میں چھے آور چھے رن انہوں نے بنائے ہیں اور دو آور فیکنے کے بعد ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے حالانکہ 60 نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں پہلے بلے باجی کرتے ہیں تو آپ انہیں گرانڈ لیگ میں بھی ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں اس کے علاوہ فیضان نظر دوستو بارہ میچوں میں سترہ کا ہی ایبریج ہے رن جیادہ نہیں ہے کیونکہ کافی نیچے یہ بلے باجی کرتے ہیں لیکن بولنگ کی بات کرنا تو گیارہ آور فیکنے کے بعد دو بیکٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں آپ اس کے اوپر صرف اور صرف گرانڈ لیگ میں رسک لے سکتے ہیں یعنی ان کو ڈروپ کرنے کی رسک آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ میچوں میں گیارہ ہی آور فیکنے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں دو آور فیکنے ہیں پر جروری نہیں ہے کہ آنے والے مقابلوں میں یہ آپ کو دو آور کمپٹ کر دیں اس لیے گرانڈ لیگ میں آپ اس پلیئر پر رسک لے سکتے ہیں ڈروپ کرنے کا اب بات کریں ہردیب سینگ کے بارے میں دوستو سترہ مقابلوں میں 48 رن ہے سولہ کا ہی ایبریج یعنی یہ بلے باجی کے حساب سے تو کوئی مطلب کا پلیئر نہیں ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو تیس آور فیکنے کے بعد گیارہ بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں اس ٹونیمنٹ سے پہلے اب پچھلے مقابلے میں بلے باجی میں 5 رن تو انہوں نے بنائے ہیں لیکن بولنگ کی بات کر دوستو تو انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے تو ایسے میں اب یہ پلیئر جسا ہم رسک لینے کی بات کر رہے تھے تو آپ اس پلیئر کو اپنی ٹیم میں شامل کر کر رسک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے بولر کے بارے میں جو کی نام ہے کائرال عبدال پچھلے مقابلے میں دو آور فیکنے کے بعد دو بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اس کے پہلے نو مقابلوں میں پندرہ آور فیکنے ہیں مطلب دو آور یہ پلیئر کمپلیٹ کر رہا ہے اور نو بگٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر ابھی تک دے چکا ہے اور پچھلے مقابلے میں شاندار بولنگ کی ہے دو بگٹ بھی نکال کر دیئے ہیں اس لئے یہ ہمارے لیے شاندار پک ٹیم میں ہم ایسے لینے والے ہیں اب دونوں ہی پلیئر آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی پلیئر نئے بھی ہیں ایکسپرینس بھی نئے ہیں اور دیکھا جا شاہر سلیم کو پچھلے مقابلے میں بولنگ نہیں دی ہے حالانکہ 6 میچوں میں پانچ اوبر یہ فیک چکے تھے اب دوستو یہ تھوڑا رسکی ہے زیادہ ہی رسک کاب لینا چاہتے ہیں گرانڈ لیگ میں تو آپ اس پلیئر کو لے کر چل سکتے ہیں باقی دوستو آپ برینچ پر دیکھ سکتے ہیں کافی سینئر پلیئر بھی رہے ہیں تو ایسے میں یادی ان میں سے کوئی ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہم آپ کو ٹیلی گرام چلنل پر پروائیڈ کرا دیں گے اب بات کریں لوگ کا یونائٹ ایٹ کے بارے میں تو دوستو یہاں پر یہ ٹیم ایک دم نئی ٹیم ہے یعنی صرف اور صرف دوستو ارشد اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھو گے کمارت اولہ خان اور ایک اور پلیئر نیچے آنے والا ہے انہوں کو تھوڑا ایکسپریئنس رہا ہے باقی دوستو کوئی اور ایسا پلیئر نہیں ہے جس کو ٹی ٹین کرکٹ کا یا دوستو پرانے میچوں کا ایکسپریئنس رہا ہوگا سب سے پہلے اب بات کریں تو اوپنرز کے بارے میں دوستو محمد آئیان اور سہیزاد ملک دونوں ہی بلی باج آپ کو اوپن کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں حالانکہ دونوں ہی پچھلے مقابل میں بولنگ بھی کی ہے اس لئے دونوں ہی پلیئر ہمارے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں دوستو محمد آئیان نے جیرو بنائے ہیں جبکہ سہیزاد ملک نے پندر رن بنائے ہیں تو اسکور تو آپ کو بلکل نہیں دیکھے گا اس ٹیم میں کیونکہ ٹوٹل ہی بابابان رن پچھلے مقابل میں بنے تھے پھر بھی اسے ایسے میں سہیزاد ملک نے شاندار گیند باجی کے سامنے پندر رن بنائے ہیں تو پچھلے مقابلے میں دو آور فکرنے کے بعد ایک بگٹ بھی ٹیم کے لئے نکالا ہے یعنی دیکھا جائے اسی میچ سے اندار لگا جائے دوستو شاندار کیپٹن بائی سپٹنٹ کی بومی کامر یہ پلیئر آپ ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر تین پر جاریہ برشہ نم پانچ انہوں نے بنائے ہیں نو میچوں میں سترہ کا ہی ایبریج ہے تو آپ اس کو ڈروپ بھی کر کر چل سکتے ہیں خاص طور پر اس مول لیگوں میں اب بات کریں نعیم سہیزاد بگٹ کیپر سیکشن سے آپ کو ملنے والے ہیں نمبر چار پر بلے باجی کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں لے سکتے ہیں کیونکہ سامنے والی ٹیم کا بگٹ کیپر تھوڑا نیچے بیٹنگ کرنے آ رہا ہے کمار نکالا ہے دوستو دس رن بنائے ہیں سامنے والی جو ٹیم تھی پچھلے مقابلہ ان کے ساتھ سی آر ایس سے ہوا تھا جنہوں نے ایک سو اڈتلائیس رن بنائے تھے کافی شاندار اور مجھوڑ ٹیم تھی اس کے سامنے دس رن بنائے ہیں مطلب سی ٹھیک تک پلیر ہے آپ ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اب بات کریں ماجد علی پچھلے مقابلے میں ایک ہی اوبر فیکا ہے کوئی بکٹ نہیں ملا ہے تو اس لئے آپ ان کو ڈروپ کریں عبدال دوسطو حسن نے آٹ رن منائے دو اوبر فیکنے کے بعد ایک بکٹ نکالا ہے تو یہ پلیر بولنگ کے حساب سے ہماری ٹیم میں شامل ہونے والا ہے باقی ہماری اللہ کو آپ ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اب یہ اس ٹیم میں ایک اور پلیر کی بات کریں جو ہم نے اوپر شڑوا دیا تھا دوستو اسے آپ اپنے ٹیم میں شامل کریں کیونکہ نیچے ہمیں ایسا بلی باز ملا نہیں جیسے ہم اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں تو جیاد ارشد کو آپ لے کر چلیں کیونکہ نمبر تین پر یہ بلی بازی کر رہے ہیں دوستو فائنل ٹیم اور فائنل اپڈیٹ ہم آپ کو ٹیلی گرام پر پر پروائیڈ کرا دیں گے تو ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے جڑ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں دوستو بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ دوستو بیڈیو پسند آیا ہے تو بیڈیو کو لائک ملتا ہے کمنٹ کر جلور بتائیں آپ کو ہمارا بیڈیو کیسا لگا ہے ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک کے لئے بائی جائے ہند دوستو ملتا